سوامی جی دیکھئے پتے دار ہری ساکھ سبزیوں سے لے کر تیل گھی مسالے جتنی بھی کوشش کر لیں ہم لیکن تھالی میں جو کھانے کی تھالی ہے اس تک کسی نہ کسی طریقے سے زہر پہنچی جاتا ہے اور یہ ملاوٹی کیمیکل والی جو چیزیں ہیں وہ لیور کڈنی پینکریاز کے فنکشن کو ڈسٹرپ کرتے ہوئے آنٹوں میں بیٹ جاتی ہیں کٹھا ہو جاتی ہیں تو ایسے میں سب سے پہلے جو یہ کرتے ہیں سوامی جی یوگا بھیاس کے ساتھ ساتھ کہ آنٹوں میں جو گندگی بیٹ گئی ہے اس کو کیسے نکالا جائے کیسے آنٹوں کو ڈیٹاکس کیا جائے یہ سمجھائیں صبح اٹھ کر کے پانی پیا جائے لگ بک چار گلاس اور اس میں تھوڑا سا نیمو ڈال دیں نیمو ڈال کر کے یا آنلا ڈال کر کے پانی پیئے اور پھر یہ آنسن کریں جو ابھی کر رہے ہیں تاڑاسن تیریک تاڑاسن کٹچک راسن یہ ہے سنکھ آسن ایسے بڑا جبردست ہے یہ ایسے اوڈر آکر شاسن بھی اس کو کہتے ہیں سنکھ جیسے آکرتی بن جاتی ہیں سنکھ آسن اوڈر آکر شاسن اور پھر ایک ہوتا تیریک بھوچنگ آسن اُلٹے لیٹ کر کے ایسے اسی کو کریں پیر پیچھے تھوڑے ڈسٹینس پر اور کندھے کے اوپر سے اپوزیٹ سائیڈ کی پیر کی ایڑی کو دیکھنا ایسے یہ کرتے ہیں نا اس سے ایک دم اور پھر منڈوک آسن آدھی تو کرتے ہی ہیں پھر تھوڑا یوگی جوگنگ کریں تھوڑا سوری نمسکار کریں یا جن کو دوڑنے کے لئے جگہ ملتی ہے تو دوڑ لگائیں ہم تو روز دوڑ لگاتے ہیں صبح صبح اور یوگی جوگنگ بھی کرتے ہیں سوری نمسکار بھی کرتے ہیں منڈوک آسن پابن مکتہ سن یوگ مدرہ سن تو بیسٹ ہے ہی پھر دیکھو میں چھوٹے چھوٹے اپائے بتا دیتا ہوں اندر کی گندگی صاف کرنے کے لئے گلوئے کی ڈنڈی تو ایمینٹی سے لے کر کے سرکی تکا بکھار کینسر تک کام آتی ہے او بی سیٹی اور ڈائپٹی سکت یہ بڑا زبردست ہے یہ امالتاس یہی لگاو ہے پیچھے اس کا پیڑ ہے یہ ہی پر یہ امالتاس اس کا اندر سے گدھا نکال کر کے نا اور یہ یہ پانے میں بھگو دیں اور یا تو رات کو پیلے یا صبح صبح اٹھتے ہی پیلے پورا پیٹ ساف ہو جاتا ہے اور ایسے ہی یہ بیل بیل بڑا اچھا ہے بیل جو ہے وہ پیٹ کی سفائی کے لئے ہے بیل اور ایساب گول گرم دودھ میں ایساب گول لے پیٹ بڑیا ساف ہو جاتا ہے اور یہ ہانی رہی تلیکجیوٹی اس ہے پھر کسی کب جاتا ہی کبج رہتا ہے تو شدھی چون رات کو تو ایک چمچہ لینا پڑتا ہے صبح تو ایک دو گرام سے ہی پورا پیٹ ساف ہو جاتا ہے اور جن کا لمبے سمیہ سے کبج ہے تو ان کو ترفلا چون دے دیتے ہیں یا دودھ کے ساتھ میں نے بولا گلکند یا ایساب گول یہ دودھ کے ساتھ دے دیتے ہیں جن کے ہاتھیں بہت ہی کمجور ہیں ان کو لیوگریٹ لیوامریت اور کمجور ہونے پر ابھیارشت کولائیٹیس ہونے پر یہ ماتا کا کیا نام ہے؟ انیتا اس نے کتنے سال سے تھا؟ 20 years کتنی بار ٹولیٹ جانا پڑتا تھا ماتا؟ کچھ پانی بھی پیٹی تھی وہ بھی حجم نہیں ہوتا پانی بھی پیٹی تھی تو بھی ٹولیٹ جانا پڑتا تو ماتا نے اپنا کولائیٹ اس گھر پہ ٹھیک کر لیا اس میں دودھ چینی میٹھا دودھ میٹھا چینی اور گھی بند کرتے ہیں ماتا نے اب کولائیٹس ٹھیک کر لیا اب کبھی کبھی کولوگریٹ یا کھڑزانسٹ لے لیتے ہیں کھڑت گھر بٹی بہار میں گھر بڑھو ماں پر بھوچی بہار جڑا بھی چوک ہو جائے 20-20 سال سے جھیل رہے تھے سمسیائیں آج ان سب کو مختے کریں گے تو ایک تو یہ سورا رمسکار یہ دو بیاس کم سے کم یوگیف یوگین کی ہے ایک تو یہ اور ایک یہ یہ تو آوشے کریں اور پھر جو ہم بتا رہے تھے منڈو کا حسن اور سوامی جی یہ بڑا ضروری ہے کھانے کے بعد ترنت پانی نہیں پینا